بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال ہے ہم خلیجی ممالک میں مقیم ہیں کیا ہم فطرانہ اپنے ممالک بجوا سکتے ہیں برائے کرم رہنمائی فرمائیں اللہ جلالہ وعالہ سے دعا ہے التجاہ ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرمائیں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جلالہ وعالہ ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمینے کی حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائیں یادر کے اس تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں جس جگہ آپ مستقل مقیم ہیں کوشش کریں کہ زکاة الفطر کا یعنی فطرانے کا استخراج وہی کریں یہیں افضل اور عالی عمل ہے اکثر اہل علم کا یہیں موقف ہے کہ انسان جہاں رہ رہا ہے وہیں زکاة الفطر کا استخراج کریں اگر وہاں آپ کو کوئی نہیں ایسا شخص ملتا جو زکاة فطر کو یعنی فطرانے کو قبول کرے یہاں آپ کسی تک نہیں پہنچ سکتے تو ایسی صورت میں آپ وہ پیسہ منتقل کر سکتے ہیں اپنے ملک میں مگر دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جس کو نیابتاً کہ پیسہ نجوا رہے ہیں کس کا فطرانے کا اسے اس بات کی تاقید کریں حکم کریں وسیعت کریں کہ تو نے ان پیسوں کا اناج خریدنا ہے غلہ خریدنا ہے چاہے چاول خرید لو گندم خرید لو خجور خرید لو اناج خریدنا ہے غلہ خریدنا ہے وہ غلہ خرید کر تو نے فقرہ اور مساکین کو دینا ہے کب عید کی نماز سے ایک دو دن پہلے بھی دے سکتے ہیں لیکن صحیح وقت یہ ہے کہ آخری روضہ ختم ہو اور نماز عید کی آدائیگی سے پہلے اب سوال یہاں یہ رہتا ہے بعض اوقات ہمارے ممالک میں عید کی نماز ایک دن بعد میں ہوتی ہے اور یہاں عید کی نماز ایک دن پہلے ہو جاتی ہے تو اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ آپ نے جہاں نماز عید ادا کرنی ہے اس نماز عید کی آدائیگی سے پہلے پہلے وہ فطرانہ وہ اناج وہ غلہ فقرہ اور مساکین تک پہنچ جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے زکاة فطر کا استخراج نماز عید کی آدائیگی سے پہلے کی اس کا زکاة فطر شمار ہوگا اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کی اس کا عام صدقہ شمار ہوگا تو وہاں اس بات کی وسیعت کر دیجئے ایک تو یہ ان پیسوں کا اناج خریدا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں آپ نے نماز عید ادا کرنی ہے یہاں نماز عید کی آدائیگی سے پہلے پہلے وہاں فقرہ اور مساکین تک وہ زکاة فطر جو فطرانہ ہیں وہ پہنچ جائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْمَلَاقِ وَسَلِّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنُ مْحَمَّدُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ عَجُمَعِينَ